یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام ہم انسانوں کی زندگی میں اور خاص طور پر ایک مومن اور ایک مسلم کی زندگی میں دعا کا بڑا اہم رول ہے دعا جہاں یہ سب سے افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے وہی پر دعا ایک مومن کا ایسا ہتھیار ہے جس سے ایک مومن اور ایک مسلمان آدمی اپنے آپ کو دنیاوی آفتوں مصیبتوں اور خطرناک بیماریوں سے شیطانی ہٹکندوں سے شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو محبوط کر سکتا ہے اسی ویسے کہا جاتا ہے دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے دعا کے ذریعے ایک مومن اور ایک مسلمان آدمی اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے ایک مومن آدمی دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اس کی محبوب چیزوں کو مانگ سکتا ہے دعا ہی کے ذریعے ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے اللہ کے غزب سے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محبوط کر سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دعا کی بڑی اہمیت ہے اور ہماری زندگی میں دعا کا بہت اہم رول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے انسان ہیں جو دوسرے مومن مرد و عورت کی دعاوں سے اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں اس دعا اس زمین کے اندر اس روح زمین پر بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں جن کی دعایں اللہ قبول فرماتا ہے ان کی دعاوں کی وجہ سے ہم پر جو مصیبت نازل ہونے والی تھی ہم پر جو بیماری کا اٹیک ہونے والا تھا ہم پر جو پریشانیاں آنے والی تھی ان دوسرے مومن مرد و عورت کی دعاوں سے اللہ ہم کو بچا لیتا ہے اور کتنے ایسے بیمار لوگ ہیں جو دوسرے مرد و عورت کے دعاوں سے اللہ قبول عالمی دوسرے لوگوں کو شفا بخش دیتا ہے آپ دیکھیں حرم کے اندر دیکھئے خاص طور پر وہاں سارے مسلمانوں کے لئے شفا کی دعا ہوتی ہے سارے مسلمانوں کے لئے امن اور سکون کی دعا ہوتی ہے رحمت و برکت کی دعا وہاں سے کی جاتی ہے تو ان دعاوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمان مرد و عورت بوڑھے بچے بیمار لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا دوسروں کی دعاوں کے نتیجے میں تو دعا یہ بہت اہم چیز ہماری زندگی میں لیکن دعایں ہر کوئی کرتا ہے یہ ضرور نہیں کہ ہر انسان جیسے ہی دعا کرے فوراں اس کی دعا قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر انسان جو دعا کرے اس کی ہر دعا قبول ہو دعا کے کچھ شروط ہیں کچھ آداب ہیں اگر ان شروط اور آداب کو مت نظر رکھتے ہوئے کوئی مرد و عورت مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کوئی ایسی معاصیت یا شروط اور آداب جو دعا کے ہیں ہماری دعا کے اندر نہیں پائے گئے تو ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے اس کے بہت سارے اسماد ہیں دعا کے قبول نہ ہونے کے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہے گا تو دعا ہم نے کہا کہ ہر انسان کی دعا ضروری نہیں کی قبول ہو لیکن اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ کی وہ معصوم ذات جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہے ان سے کبھی بھی گناہ سرزدی نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ساتھ کن سی سی ہے وہ فرشتوں کی ذات ہے وہ معصوم ذات ہے یہ فرشتوں کی جو ذات ہے لا یعصون اللہ وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ما عمرهم ویفعلون ما یعمرون اللہ جو بھی حکم دیتا وہ کر گزرتے ہیں صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں فرشتے اللہ جن چیزوں کو کرنے کے لئے کہتا ہے فرشتے صرف وہی کام انجام دیتے ہیں اور بقیہ وقت میں اذکار میں عبادات میں تسبیحات میں ہمیشہ میں اپنے آپ کو مصبول لگ دی رات دن چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ان کو تھکن نہیں محسوس ہوتی جیسے ہم دس منٹ کی اگر فجر کی نماز پڑھ لیں تو دس لوگ شکایت کرتے ہیں مل ساپ بڑی لمبی نماز آپ نے پڑھاتی فرشتوں کی ذات ایسی ہے جو چوبیس گھنٹے ہر لمحہ ہر سکن صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے یا ان کو جو بیوٹی دی جاتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے کر تو فرشتے یہ معصوم ذات ہیں ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتے ان سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے میں آپ کے سامنے چند ایسے خوش نصیب بندوں کا ذکر کروں گا کچھ ایسے خوش نصیب مرد و عورت کا ذکر جن کے حق میں یہ معصوم ذات یعنی فرشتوں کی ذات دعا کرتی ہے ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہے ان پر رحم کی دعا کرتی ہے ان کی لئے جنت کا سوال کرتی ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سوال کرتی ہے اور آپ جان لیں جس مومن مرد و عورت کے لئے فرشتوں نے دعا کر دی وہ انسان کامیاب انسان ہے بچنے کی ہماری ازاد کے اندر وہی ایسا سبب نہ ہو وہی ایسا مانع اور رکاوٹ نہ ہو جو دعا کی قبولیت میں آڑے آئے سودی کاروبار ہے ایک مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں حسد ہے بوت ہے کینا ہے کپٹ ہے رنجش ہے عداوت ہے ایسے اسواب ہماری ذات کے اندر اگر پائے گئے تو ہمارے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی نہ ہماری دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی نہ دوسروں کی دعا جو ہمارے حق میں لوگ کر رہے ہیں وہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر ہمارے اندر ایسے اسواب پائے گئے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں لہذا سب سے پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں کہ ہمارے ذات کے اندر کوئی ایسا سبب نہ پائے جائے کوئی ایسی رکاوٹ نہ پائے جائے جس کی بنیاد پر ہمارے حق میں کی گئی دعا قبول نہ ہو فرشتوں کی ذات جو معصوم ذات ہے ہم نے کہا جو مومن مرد و عورت کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دیتے رہتے ہیں ان کے لئے مفرد کی دعا کرتے رہتے ہیں بہت سارے ایسے خوش نصیب بندے ہیں لیکن چند لوگوں کا ذکر میں آج کی خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز ایسے انسان کے حق میں فرشتے دعائے مفرد کرتے ہیں اس کے گناہوں کی پخششت کی دعا کرتے ہیں جو انسان حالت تحارت میں اپنے بستر پر جاتا اپنے بستر پر حالت تحارت میں سوتا ہے تحارت کے حالت میں وضو بنا کر کے جو انسان سوتا ہے ایسے انسان کے حق میں اللہ کی معصوم ذات فرشتوں کی ذات اس کے لئے مفرد کی دعا کرتی ہے عبداللہ من عباس رضی اللہ تعالی عنہ رابع حدیثیں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تحروا هذه الاجسات اے لوگو اپنے جسم کو پاک صاف رکھو اپنے جسم کو پاکی ذا رکھو تحارکم اللہ اللہ تم کو پاک کر دے گا ظاہری طور پر بھی اللہ تم کو پاک کر دے گا اور معنی طور پر یعنی گناہوں کی نحوست سے بھی گناہوں کی گندگی سے بھی گناہوں کی غلازت سے بھی اللہ تم کو پاک کر دے گا اگر تم شرعی طہارت حاصل کرنے رہو گے اسی بنیاد پر آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر محافظت اور موازبت وضو پر محافظت صرف مومن آدمی ہی کرتا ہے لا يحافظ علیہ الا مومن ایک مومن آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے ایک مومن آدمی کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے یوں ہمیشہ باوضو رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کیا کہا تَحْحِرُوا هَذْهِ الْأَجْسَجْ اے لوگو اپنے جسم کو پاک صاف رکھو تَحَرَكُمُ اللَّهُ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم پاکی صفائی اختیار کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اَتْقَهُورْ شَتْرُ الْإِيمَان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے آدھا ایمان پاکی صفائی ہے طہارت ہے نظافت ہے صفائی ستھائی ہے اللہ کے رسول نے کہا اپنے جسم کو پاک صاف رکھو اللہ تم کو پاک صاف کر دے گا گناہوں سے تم کو پاک کر دے گا تمہاری ظاہری نجاست کو بھی اللہ رب العالمین دور کر دے گا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِیتُ طَاهِرَا کیونکہ جو بھی بندہ طہارت کی حالت میں باوضو ہو کر سوتا ہے رات گزارتا ہے اِلَّا بَيْتَ مَعْهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكِ ایسی حالت میں اس کے بشتر میں اس کی چادر میں اس کے لحاف میں ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے سوچئے کتنی شرف کی بات ہے کہ اللہ کی معصوم ذات ہمارے ساتھ رات گزارتی ہے ہمارے بشتر پر ہمارے لحاف کے اندر اللہ کے رسول نے کہا لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ الْلَيْلِ اور راج کے کسی بھی حصے میں جب کروٹ لیتا ہے بائیں کروٹ سے دائیں کروٹ ہوتا ہے دائیں کروٹ سے بائیں کروٹ ہوتا ہے اِلَّا قَال جتنی بھی کروٹیں بدلتا ہے فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان باوضو ہو کر اپنے بشتر پر جاتا ہے کہتا اللہم مغفر لعبدکا اللہ تو اپنے اس بندے کے گناہوں کو ماف کر دے فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا کیونکہ یہ تحارت کی حالت میں سویا ہے ذرا سوچیں باوضو ہو کر سونے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ ہم فرشتوں کی دعاوں کے مستحق ٹھیرتے ہیں ہمارے حق میں اللہ کی معصوم ذات فرشتوں کی ذات ہمارے حق میں گناہوں کی بخشیس کی گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتی ہے جب بھی انسان کروٹ لیتا ہے ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ معمور ہوتا ہے وہ کہتا اللہم مغفر لعبدکا فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا اللہ تو اپنے اس بندے کے گناہوں کو ماف کر دے کیونکہ یہ تحارت کی حالت میں سویا ہے کیونکہ یہ وضو بنا کر بستہ پر آیا ہے سونے کے لئے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنو حدیث اس کا ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے وضو بنا کر سونے کا ایک فائدہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَبِیتُ عَلَى دِكِّرٍ طَاهِرًا جو بھی مسلمان بندہ جو بھی مسلمان بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر تحارت کی حالت میں اور سونے کے اذکار جو ہے اس کو پڑھ کر سو جا ہے سونے کے اذکار جو ہیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں اذکار نہیں پڑھتے اذکار بھول جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں شاید ان کو سونے کے اذکار ہی نہ یاد ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان سونے کے اذکار کو پڑھ کر باوضو ہو کر سوتا ہے فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ جب بھی رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتا ہے کروٹیں بدلتا ہے فَيَسْعَلُ اللَّهَ خَيْرًا اِلَّا عَتَاهُ اللَّهُ اِيَّا اگر کوئی انسان سونے کے اذکار کو پڑھ کر اور باوضو ہو کر سوتا ہے رات میں جب بھی اس کی نید کھلتی ہے اللہ سے کچھ بھی مانگ لے اللہ اس کو دے دے گا کچھ بھی اللہ سے مانگ لے اللہ ضرور اس کو دے گا فَيَسْعَلُ اللَّهَ خَيْرًا جو بھی اچھائے اچھی چیزیں بھلی چیزیں جو ہمارے حق میں خیر کی چیزیں ہیں اگر وہ اللہ سے مانگ لے اِلَّا عَتَاهُ اللَّهِ اِيَّا تو اللہ اس کو ضرور اتا کرے گا یہ باوضو ہو کر سونے کے اذکار کو پڑھ کر سونے کی یہ اہمیت اور فضلت ہے ایک تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں دوسری بات ہم اگر کوئی دعا کر لیں اس حالت میں ہم اگر کوئی چیز اللہ سے مانگ لیں اللہ سے مطالبہ کریں تو اللہ کی ذات ہم کو چیز ضرور عطا کرتی ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حدیث میں ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا اَتَئِتَ مَا دُجَعَك جب تم اپنے بستر پر آؤ فَتَوَضَّعُ دُوَكَ لِسَّلَا تو وضو کر لیا کرو جس طرح نماز کے لئے تم وضو کرتے ہو ثُم مَسْتَوِعَ لَا شِقِّقَ الْأَيْمَن پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ جاؤ جب اپنے بستر پر آؤ سونے کے لئے تو وضو بنا لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ جایا کرو اور اس کے بعد یہ مصنون ذکر پڑھا کرو اللہم اَسْلَمْتُ وَجْهِ الَيْك وَفَوَضْتُ اَمْرِي الَيْك رَغْبَتًا وَرَهْبَتًا إِلَيْك لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْك اللہم آمنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ کیا فائدہ ہے اس کا وضو بنا کر دائیں کروٹ لیٹ کر اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ اگر وہ سی رات تمہاری موت ہو گئی تمہارا انتقال ہو گیا تم فطرت پر مرو گے ایمان اور اسلام کی حالت میں تمہاری روح قبض ہوگی یہ فائدہ ہے باوضو ہو کر سونے کا اللہ کی رسول نے کہا وَجَعَلْنَ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ اور سب سے آخری چیز جو تم اپنی زبان سے بول لے ہو یہ دعا ہونی چاہیے یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر گفتگو نہیں کرنی ہے پھر سو جانا ہے یہ دعا پڑھ کر اگر سو گئے ہم اگر اسی رات انتقال ہو گیا تو اللہ کی رسول نے کہا اس انسان کا انتقال فطرت پر ہوگا یعنی ایمان اور اسلام پر ہوگا وہ یہ انسان زنتی ہوگا تو دعا حالتِ تحارت میں باوضو ہو کر سونا یہ فرشتوں کی دعا کا بعیف ہے فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی گناہوں کی بخشت کی دعا کرتے ہیں تو یہ پہلا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کے لئے اللہ کی معصوم رات یعنی فرشتوں کی رات اس کے حق میں مغفرت کی رحمت کی بخشت کی دعائیں کرتی ہیں اسی طریقے سے دوسرا وہ خوش نصیب بندہ جن کے حق میں اللہ کی معصوم رات فرشتے مغفرت کی رحمت کی برکت کی دعائیں کرتے ہیں وہ انسان جو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے حق میں خیر کی دعا کرتی ہے ایک ہمارا اسلامی بھائی ہے اس کے سامنے نہیں چاپلوسی کرنے کے لئے اس کو خوش کرنے کے لئے اس کو دکھلانے کے لئے اس کے سامنے دعا کی جائے نہیں وہ انسان اس جگہ پر موجود نہ ہو ایسی جگہ پر اپنے ایک مسلمان بھائی کے لئے خیر کی اچھائی کی بھلائی کی دعا کرنا ایسے انسان کے حق میں اللہ کی معصوم رات فرشتوں کی ان کے حق میں مغفرت کی خیر کی دعائیں کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو الدردہ راوی حدیث ہے فرماتے ہیں مَا مِن عَدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوهُ لِأَقِيهِ بِظَهِرِ الْغَيْبِ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے یعنی جہاں پر وہ موجود نہ ہو اس کے لئے دعا کرتا اِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلِن اس کے پیچھے یا اس کے پاہ جو فرشتہ رہتا ہے وہ فرشتہ بھی کہتا ہے تمہارے لئے بھی ایسی چیزیں یعنی تمہارے لئے بھی یہ دعا ہو تو فرشتہ اس انسان کے حق میں دعا کرتا ہے جو انسان دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے بلکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا یہ بنیادی سبب ہے اگر کسی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے انسان دعا کر کر کے تھک گیا ہے مایوسی کا شکار ہو گیا ہے اس کی دعا اللہ سننے ہی رہا ہے تو یہ طریقہ اپنائے ہمارے صلف صالحین کا طریقہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ ہے صحابہ کا یہ شوہ ہے کہ وہ جب دعائیں کرتے تھے کسی بیماری سے شفایابی کے لیے کسی خیر کو اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے بچنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو فدشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا اور وہ اللہ کی معصوم ذات ہے اور اللہ کی معصوم ذات کسی کے حق میں اگر دعا کر دے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت کا بنیادی ایک سبب اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے پیٹ پیچھے جہاں وہ موجود نہ ہو ان کے حق میں خیر کی دعا کریں کیونکہ فدشتہ اس کے بدلے میں ہمارے حق میں دعا کرے گا اللہ کی رسول نے کہا دعوت المرعی المسلم علیہ خیبی باہر غیب مستجابہ ایک مسلمان بھائی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ پیچھے یہ دعا کی قبولیت کا باعث ہے کیوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اند رأسہ ملک مؤکل اس کے سر کے پاس ہم دعا کر رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تو فلاں میرے مسلمان بھائی کو جنت میں داخل کر دے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ نے جو اس کے حوالے کیا اس کے سپرد کیا ہے جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی بھلائی کی اچھائی کی دعا کرتا ہے قال الملک المؤکل آمین وَلَكَ بِمِثْلِن تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور پھر وہی دعا اس کے حق میں کرتا ہے ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ فلاں بھائی کو فلاں میرے بھائی کو شفا دے دے اس کے بیماریوں سے اس کو نجات دے دے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے فرشتہ دعا کرتا آمین اور کہتا ہے اللہ اس انسان کو بھی جنت میں داخل کر دے اللہ تو اس انسان کو بھی ساری بیماریوں سے شفایہ بھی عطا کر دے فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرتا ہے اسی ویسے امام ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر جب اس حدیث کو ذکر کیا تو یہ بات بادہ ذکر استحباب کفرت دعاء المرء یا خیح بظہر الغیب رجاء الاجابہ کیا کہا دعا کی قبولیت کے خاطر اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کے پیٹ پیچھے کسرہ سے دعا کرو ہم دوسروں کے لئے دعا کریں گے فرشتے ہمارے لئے دعا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے کسی بھی خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ بھی وہی خیر وہی بھلائی اللہ رب العالمین سے اس انسان کے لئے مانگتا ہے اور فرشتوں کی ذات ایسی ہے جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی آپ دیکھیں صلف صالحین اس حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شام آیا ابو دردہ سے ملاقات کرنی تھی مجھے ان کے گھر میں گیا ابو دردہ گھر میں موجود نہیں تھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی امہ دردہ موجود تھی امہ دردہ نے کہا اتورید الحج جہاد العام کیا تم اس سال حج پر جانا چاہتے ہو اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا نعم امہ دردہ سوچئے صحابیہ ہیں نیک صحابیہ ہیں عابدہ ہیں زاہدہ ہیں متقیہ ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے عبداللہ بن صفوان سے کیا کہا ادعو اللہ لنا بخیر جب تم حج پر جاؤگے تو وہاں پر دوران حج ہمارے لئے خیر کی دعا کرنا ہمارے لئے بھلائی کی دعا کرنا فَإِنَّ النَّبِيَ كَانَ يَقُول کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب کوئی مسلمان بند اپنے مسلمان بھائی کے لئے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے لہذا جب تم حج پر جانا تو ہم لوگوں کے حق میں بھی خیر کی دعا کرنا کیونکہ یہ تمہاری دعا جو ہمارے حق میں ہوگی وہ ضرور قبول کی جائے گی اسی ویسے آپ دیکھیں حج کے اندر جب حاجی لوگ میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سال بھر ہر رات کو سلسے اخیر میں رات کے آخری حصے میں تہائی حصے میں آسمانِ دنیا پر آتا ہے ہر سال کے ہر رات کو رات کے آخری حصے میں یعنی تہائی حصے میں سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے لیکن عرفہ کا جو دن ہوتا ہے اس دن اللہ رب العالمین سورج کے غروم ہونے سے پہلے پہلے آسمانِ دنیا پر آزاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے قد افیغو لکم قد غفرت لکم جاؤ میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ اور جن کے لئے بھی تو نے مغفرت کی دعا کیا ہے جن کے لئے بھی تم نے شفاعت کی ہے شفارش کی ہے ان لوگوں کو بھی منع ماف کر دیا اس سے یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ حجاج لوگ جب حج کے سفر پر روانہ ہو تو ان سے یہ گزارش کرنے چاہیے یہ التماس کرنا چاہیے کہ ضرور ہمارے حق میں خیر کی دعا کرنا کیونکہ حجاج لوگ میدانِ عرفات میں خصوصی طور پر اگر کسی کی مغفرت کی دعا کر دیں کسی سے اس کے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا مانگ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود رب العالمین کہتا ہے کہ میدانِ عرفات میں جب سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول ہوتے ہیں اللہ آسمانِ دنیا پر آ کر یہ عمومی اعلان فرماتا ہے افیضو افیضو جاؤ جاؤ قد غفرت لکم ولی من شفعتم لہو میں نے تم لوگوں کو بھی ماف کر دیا اور جن لوگوں کے حق میں تم نے شفارش کی مفرت کی دعا کی ان سارے لوگوں کو میں نے ماف کر دیا تو حجاج اکرام کو بھی چاہیے کہ عمومی طور پر پورے مسلمانوں کے لئے دعائے خیر کریں دورانِ حج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن صفوان نے کہا تم حج پر جا رہے ہو تو ہمارے لئے بھی خیر کی دعا کرنا ہم کو اپنی دعاوں میں نہیں بھولنا اسی طریقے سے ام المؤمنین حیط عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہتی ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ خوشگوار موڑ میں ہے اچھے موڑ میں ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی ادعو اللہ لی حالانکہ یہ وہ صحابیہ ہے یہ ام المؤمنین حیط عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عفیفہ کہا جاتا ہے پاک دامن سب سے پاک دامن عورت ہیں اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عورت ہیں میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی ہیں اور اللہ نے ان کو مغفرت کی جنت کی بشارہ سنائی ہے اللہ نے ان کی برات کا اعلان پورے قرآن میں کیا ہے لیکن حیط عائشہ کہتی ہیں ادعو اللہ لی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے حیط عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا اللہم مغفر لی عائشہ ما تقدم من دنبیہ وما تآخر وما اثرت وما علنت اللہ عائشہ کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہوں تو ماف کر دے چاہے وہ پوشیدگی میں علانیہ طور پر کی ہو یا پوشیدہ ہو کر اللہ تو سارے گناہوں کو حیط عائشہ کے ماف کر دے حدیث کے اندر آتا ہے فضاحکت عائشہ حتی سقط راسہا فی حجرہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی کہ اللہ حیط عائشہ کے سارے گناہوں کو ماف کر دے حیط عائشہ اتنی خوش ہوئیں اتنی خوش ہوئیں اتنے ہسنے لگیں زور زور سے کہ آپ ہستے ہوئے گود میں گر گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیا سر کی دعائی حیط عائشہ کیا میری دعا کی ویسے تم خوش ہوئی ہو میری دعا کی ویسے تم ہس رہی ہو انہوں نے کہا وَمَا لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میں کیوں نہ خوش ہوں آپ میرے حق میں مفرد کی بخشیز کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنئے اللہ کے رسول میں اپنی امت پر کتنے رحیم کتنے شفیق کتنے مہربان تھے آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی آپ اپنی امت کے تعلق سے کتنے فکر مند رہتے تھے حیط عائشہ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول اپنے والوں کے لئے دعا کرتے تھے اپنے خاندان والوں کے لئے اپنے بیویوں کے لئے دعا کرتے تھے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا واللہ واللہ انہا لدعائی لئمتی فی کل صلاح اللہ کی قسم عائشہ سنو یہی دعا میں اپنی پوری امت کے لئے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں یہ میرے نبی کی امت کے تعلق سے فکر ہے یہ میرا نبی ہر نماز کے اندر اپنی پوری امت کے لئے اس کے گناہوں کی مغفرت کی برشت کی دعا کرتا ہے لیکن آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو نبی کا امتی تو کہتا ہے دعا کرتا ہے لیکن میرے نبی کی سنتوں کی کیوں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ سنو یہ دعا میں نے تو تمہارے لئے بھی کی ہے لیکن ہر نماز کے اندر میں اپنی ہر امتی کے لئے یہی دعا کرتا ہوں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ دیکھیں قرآن کے اندر یہ دعا مذکور ہے جو ان کے بعد آئے صحابہ اکرام کے بعد آئے وہ اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ دعا ہونے چاہیے نوح علیہ السلام کی دعا دیکھیں اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے میرے والدین کو بھی بخش دے اور میرے گھر میں جتنے بھی مومن مرد و عورت ہیں ان کو بھی معاف کر دے اور پورے عمومی طور پر جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہیں سب کی بخش کر دے یہ دعا کرنی چاہیے ابراہیم عنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لیجئے اللہ قیامت کے دن جب تو سب کو اٹھائے گا میدان محشر میں جمع کرے گا اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے والدین کو بھی بھی معاف کر دے وللمومنین سارے مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من استغفر للمومنین والمومنات جو انسان سارے مومن مرد و عورت کیلئے دعا کرتا ہے تو ہر مومن کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے آج آپ سوچیں کہ اس دنیا کے اندر بسنے والے کتنے مسلمان مرد و عورت ہیں عربوں میں ہیں گویا کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ مجھے اور سارے مسلمان مرد و عورت کو معاف کر دے تو عربوں نیکیہ آپ کو چند سکنڈوں کے اندر مل جاتی ہیں اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو نیکیہ عربوں کھربوں نیکیہ پانچ سکنڈ کے اندر مل جاتی ہیں اس کے بدلے میں فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اسے انسان کو یعنیوں کو بھی معاف کرتے ہیں تو یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے امی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تین سو ساٹھ دوست تھے اس کے اندر آتا ہے خلیل فی اللہ اللہ کے لئے جن سے انہوں نے دوستے کی تھی تین سو ساٹھ دوستے کہتے ہیں یدعو لہم فی الصلاح ہر نماز کے اندر ان کے تین سو ساٹھ لوگ کے حق میں دعا کرتے تھے وہ کہتے تھے فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا انہو لیس رجل یدعو لی اخیف الغیف جب بھی کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لئے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے اِلَّا وَقَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْن تو اللہ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے یَقُولَانِ وَلَكَ بِمِثْرِن اور دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہارے لئے بھی ایسا ہو یعنی وہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اَفَلَا أَرْغَبُ أَن تَدْعُ لِي الْمَلَائِكَةَ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میرے حق میں فرشتے دعا کریں میرے مغفرت کی میرے لئے رحم کی فرشتے میرے لئے دعا کریں تم یہ نہیں چاہتی بلکہ آتا ہے امام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر نکل کیا ہے کہ ابو حمدون جو تھے ان کے پاس ایک لسٹ تھی ایک دائری تھی انہوں نے تین سو سے زائد لوگوں کا نام لکھا ہوا تنوٹ کیا ہوا تھا اور کہتے ہیں وَقَانَ يَدْعُوا لَهُمْ كُلَّ لَيْلَةٍ ہر رات سونے سے پہلے یا رات کو اٹھ کر ان سارے تین سو لوگوں کا نام لے لے کر ان کے حق میں خیر کی دعا کرتے تھے کیوں وجہ کیا ہے تھا کہ ان کے حق میں فرشتے دعا کریں اور ان کی مغفرت انہوں نے ہو جائے اللہ ان پر رحم کر دے تین سو لوگوں سے زائد نام ان کی دائری میں تھا رات میں جب اٹھتے تھے نماز تحجد کے لئے ہر انسان کا نام لے لے کر دعا کرتے تھے ایک رات سو گئے فَقِيلَ لَهُ فِ النَّوْمْ نیت کے اندر ان سے کہا گئے یا آبا حندون لِمَا تُسْرِجَ مَصَابِحَكَ تم اپنے چھراب کو کیوں نہیں جلایا کیوں تم نے ہم لوگوں کی حق میں دعا نہیں کیا فَقَعْدَ وَقَعْدَعَ لَهُمْ آپ بیٹھے اور ان کے حق میں سارے لوگوں کے حق میں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے دعا کی حضرینِ گرامی امامِ نوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ بعض صلفِ صالحین جب اپنے لئے دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو ایسی صورت میں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں پہلے دعا کرتے تھے پھر اپنے حق میں دعا کرتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی تو میں بتلا رہا تھا کہ فرشتوں کی ذات ایسی معصوم ذات ہے جن کی دعا کبھی بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے فرشتوں کی دعاوں کی بدولت کسنے انسان بیماریوں سے شفایاب ہو گئے فرشتوں کی دعاوں کی بدولت کتنے مومن مرد و عورتوں پر جو مصیبتیں آفتیں پریشانیاں عراب نازل ہونے والا تھا وہ اللہ رب العالمین کی معصوم ذات فرشتوں کی دعاوں کی وجہ سے وہ بلائے وہ مصیبتیں اللہ تاج دیتا ہے اور ہم کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے خود ہماری ذات پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہونے والی ہوتی ہیں دوسروں کی دعاوں کے نتیجے میں فرشتوں کی دعاوں کے نتیجے میں وہ بلائے وہ مصیبتیں کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جو اللہ دوسرے لوگوں کی دعاوں کی نتیجے میں ہم سے دور کر دیتا ہے لہذا ہم کو بھی چاہیے جب اپنے لئے دعا کریں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعا کریں اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم کو جتنے لوگوں کے حق میں دعائیں کریں گے اس کے بدلے میں نیکی ملے گی اور دوسری بات یہ ہماری دعا کی قبولیت کا بھی بعید ہوگا اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ فرشتے بھی ہمارے حق میں اسی طرح کی خیر کی دعائیں کریں گے تو دو لوگوں کا ہم نے ذکر کیا کہ دو خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرتے ہیں پہلا وہ انسان جو بستر پر آنے سے پہلے سونے سے پہلے وضو بنا لیتا ہے باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس انسان کی حق میں بھی فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور دوسرا وہ انسان جو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لئے خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے فرشتوں کی ذات ایسے انسان کے حق میں بھی وہی خیر کی دعا کرتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی وزارنے کی توفیق دے جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر تا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین عباد اللہ قوموا الی الصلاة